پاکستان اور ہندوستان کے مابین تھوڑی برف جو ہے وہ پگلتی دکھائی دے رہی ہیں مابین جو گفتگو ہی ہے اس میں یہ تیہ ہوا ہے کہ برف پگلنے کا آغاز اگر ہم کرکٹ سے کر دیں تو کیا خرابی ہے تو یہ اندازہ ہے کہ جو یہ چیمپئن سٹوفی پاکستان میں ہونے والی ہے دسکشن ہوئی ہے اور جو سٹنگ ارینجمنٹ ہوا ہے ڈاکٹر جے شنکر اور اسحاق دار کے بیچ یہ سٹنگ ارینجمنٹ ایک ڈیلیبریٹ موف تھی پورا پلان کیا گیا تھا فورن منسٹری کی طرف سے کہ ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ اسحاق دار کو بیٹھنا چاہیے جس کے نتیجے میں ان کی ریکویسٹ پر یعنی بھارتی ڈیلیگیشن کی ریکویسٹ پر زورانے کے دوران دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا وہ ویڈیو بھی وائرل ہے آپ دیکھیں اس کو ساتھ طرف ہو ایک پہلا قدم یہ ہو سکتا ہے کہ کرکٹ ڈیپلومیسی کو ریوائیو کیا جائے یہ سب سے زیادہ اس وقت اہم ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ چیمپینز ٹروفی جو ہے وہ جنوری فرولی میں فرولی میں وہ ہونی ہے پاکستان تا کہ اسحاق ڈار ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ بیٹھیں اور کچھ باتچیت کریں اور گو کے انڈیا کی طرف سے پاکستان کی طرف سے یہ تیہ تھا کہ کوئی اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہوگی جس میں کہ بائی لیٹرل میٹنگ ہو لیکن بائی لیٹرل میٹنگ نہ ہو تب بھی میٹنگ ہو جائے اور باتچیت ہو جائے اس کا انتظام پاکستان کی طرف سے کر لیا گیا تھا یونیٹڈ نیشنز کی پرمننٹ سیٹ کی دعویداری ہم نے پاکستان کی دھرتے کے اوپر بیٹھ کر رشیہ اور چائنہ کے سامنے وہ بھی ٹھوک دیا ہے یعنی کہ کوئی بھی مدہ ایسا نہیں ہے جسے جیشنکر جی نے کور نہیں کیا دوسرا وہ یہ کیونکہ انڈیا کی طرف سے ہم نہیں کھیلیں گے اگر پاکستان میں ہونے دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر ورس کب سو ورس تو پھر بھائی بریڈ موڈل اور لائم لائٹ چاہتا ہوں سا چائنہ کہ وہاں پر آ کر وہ جیشنکر جی کے سامنے دکھائیں کیلئے کہ میرا کتنا برجسفہ ہے یا میری کتنی امپورٹنس ہے پاکستان میں کسی کو پتا بھی نہیں لگا کہ چائنہ کا پرائی منسٹر آیا بھی ہوا ہے ساری لائم لائٹ جیشنکر جی اڑا کر لیا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی کرکٹ ٹیم نے نہیں آنا نمسکار دوستو جیہین سیو سکھر سامیلن کے بہانے پاکستان نے بھارت سے گوہار لگائی ہے کہ بھارت اپنی کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھیجے بھارت کے ویدیش منتری ڈاکٹر اے جیشنکر پاکستان دورے پر گئے تو وہاں ان سے ملنے کے لیے پاکستان کے گرہ منتری موسید نکویب بھی آئے جو پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے ادیچ بھی ہیں ریپورٹ کی مانے تو انہوں نے چیمپین ٹروفی دو جار پچیس کے لیے گوہار لگائی ہے انہوں نے نیویدن کیا ہے کہ بھارت یہ سرکار ٹیم کو پاکستان کا دورہ کرنے کی انومتی دے پاکستان کے سوچنا منتری ترار نے کہا ہے کہ جیشنکر کی اسلام آباد یاترہ سے رسطو پر جمی برف پگلی ہے ریپورٹ کی مانے تو پاکستان کے پردھان منتری سہباز شریف کے آواز پر ایسیو پرتی ندیوں کے لیے آیوجید دینر کے دوران جیشنکر اور ڈار کے بیچ ایک الگ بیٹھک ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ اس بیٹھک میں پاکستان کے گرہ منتری موسین نکوی بھی سامل ہوئے وہ پی سی بی کے ادچ بھی ہیں پاکستانی میڈیا یہ بول رہا ہے کہ ڈاکٹر اے جیشنکر سے بات ہو گئی ہے اب بھارت اپنی ٹیم کو پاکستان بھیجے گا جسے سن پورے پاکستان میں خوشی کی لہر آ گئی ہے لیکن خوشی ماتہ میں تب بدل گئی جب ڈاکٹر اے جیشنکر نے اس نیوز کو خارج کر دیا اور بولا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے ڈاکٹر جیشنکر اور اسحاق دار کے درمیان لنچ کے دوران گفتگو ہوئی جو ڈسکشن ہوئی ہے اور جو سٹنگ ارینجمنٹ ہوا ہے ڈاکٹر جیشنکر اور اسحاق دار کے بیچ یہ سٹنگ ارینجمنٹ ایک ڈیلیبریٹ موف تھی پورا پلان کیا گیا تھا فوراں منسٹری کی طرف سے کہ ڈاکٹر جیشنکر کے ساتھ اسحاق دار کو بیٹھنا چاہیے اور ان کو بٹھایا جائے اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں تا کہ اسحاق دار ڈاکٹر جیشنکر کے ساتھ بیٹھیں اور کچھ باتچیت کریں اور گو کے انڈیا کی طرف سے پاکستان کی طرف سے یہ تیہ تھا کہ کوئی اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہوگی جس میں کہ بائی لیٹرل میٹنگ ہو لیکن بائی لیٹرل میٹنگ نہ ہو تب بھی میٹنگ ہو جائے اور باتچیت ہو جائے اس کا انتظام پاکستان کی طرف سے کر لیا گیا تھا اور اس کے اوپر جو ریپورٹ ہو رہا ہے اور میں نے دیکھا کہ جیو میں جو ریپورٹ ہو رہا ہے اس میں جیو میں اس کے اوپر ایک پوری ریپورٹ ملتی ہے جس میں عزاز سید نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ جو فورن منسٹری تھی اس کی طرف سے یہ تیہ کیا گیا تھا یہ پلان کیا گیا تھا کہ جو سٹنگ اریجمنٹ ہو وہ ایسا ہو کہ جس میں اسحاق دار ڈیپٹی پرائم منسٹر جو اس وقت ہیں پاکستان کے عزازی ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں ویسے وہ فورن منسٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہمیشہ فینانس منسٹر ہوا کرتے تھے اب تو یاد ہی نہیں رہتا سب ان کو فینانس منسٹری کہتے ہیں اتنے وہ ڈیکرز تک فینانس منسٹر رہے لیکن انیویز تو اسحاق دار کی جو چیئر ہے وہ ڈاکٹر جیشنکر کے ساتھ رہے چیئر تو وہیں پہ ہونی تھی لیکن اس یعنی ڈاکٹر جیشنکر کے ساتھ فلی سیٹ پر اسحاق دار بیٹھے اس کو پورا پلان کیا گیا تھا تو یہ بات سامنے آ رہی ہے پتہ چل گیا ہے اب دیکھیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پہلے کوئی اور بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ یعنی جو پلان تھا اس میں جو سیٹ پر آپ کو پتا ہے اس طرح کی جو ہائی پروفائل میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر سیٹس کے اوپر نام لکھے ہوتے ہیں کہ کون کہاں پر بیٹھے گا تو یہ بھی بتایا گیا ہے اس ریپورٹ میں کہ ڈاکٹر جیشنکر کے ساتھ کوئی اور کسی اور نے بیٹھنا تھا لیکن سیٹنگ ارنجمنٹ چینج کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ اسحاق دار صاحب ان کے ساتھ بیٹھ سکے جیشنکر صاحب کے ساتھ اور پھر بات چیت ہو سکے اور دیکھیں یہ جو پلان تھا یہ بڑا ہی کامیاب رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے لیکن انڈیا کی جو ریپورٹر ہیں گیتا مہون انہوں نے حامد میر کے پروگرام میں یہ بتایا ہے یہ ریویل کیا ہے کہ یہ جو بات چیت ہوئی جو ڈسکشن ہوئی اسحاق دار اور ڈاکٹر جیشنکر کے بیچ یہ چٹ چیٹ سے بڑھ کر ایک ڈسکشن تھی ایک پوری لمبی چوڑی بات چیت تھی تو دیکھیں یہ تو اگر آپ کھانا کھانے کے لیے آپ کے پاس 30 منٹس ہیں سپوز ویسے تو ایک گھنٹہ ہوگا میرے حال ہے جو وقفہ ہوا ہوگا یا جو بھی اگر آپ کے پاس 30 منٹس بھی ہیں اور اسحاق دار اور ڈاکٹر جیشنکر ایک ساتھ بیٹھے میں اور اگر ان کے ٹیبلز پر کوئی اسی طرح کے منسٹرز ہوں گے تو پھر چٹ چیٹ ڈسکشن ہوئی ہوگی اور اس میں پاکستان نے بڑے ہی اچھے سے پلان کر کے بڑے اس موقع سے فائدہ اٹھایا دار ان کے پاس یہ جو ویڈیو آئی ہے آ کر بیٹھ گئے ان سے بات چیت چروع کر دی تو وہ لینے بھی چلے جاتے تو میں نے پھر صحیح کہا تھا میں نے پھر آ کر ان کے پاس بیٹھ کے بات چیت کیوں کی پھر اتنا جگرہ ہونا چاہیے کہ آپ لینے بھی جائیں اور کہیں ہاں جی اور ہم نے بات بھی کی ہے ان سے پھر کیا ہو گیا اگر بلاول گئے تھے اور ان کے جو فورن افیرز منسٹر تھے وہ ان کو لینے نہیں گئے تھے آپ کا ان کا ایک جیسا تو نہیں ہے نا نہ تو درجہ ایک جیسا اور نہ ہی کوئی کمپیریزن ہے اور جو بندہ چاہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کنوان جو ہے وہ پیاسے کے پاس نہیں جاتا پیاسا کنوان کے پاس چل کے جاتا ہے تو دیکھیں وہ ففت لارجسٹ اکانومی ہے اور آپ جو ہیں وہ کشکول پکڑ کے بیٹھے ہوئے کھڑے ہیں بلکہ جو بھی کر رہے ہیں اور ایک اور بات ڈاکٹر جی شنکر نے پاکستان آنے سے پہلے پاکستان کے وزیری آزم کو برا بھلا نہیں کہا گالیاں چالیاں نہیں نکالے جبکہ اس وقت جب پاکستان کے فورن منسٹرم آ پہ گئے تھے تو انہوں نے کافی برا بھلا کہہ چکے تھے وہ جانے سے پہلے مودی صاحب کو تو اس لیے وہ برابر ہو ہی نہیں سکتا تھا وہ تو بڑے ناراض تھے اس بات پر ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ کرکٹ پہ بھی بات ہوئی ہے اسی خبر کا دوسرا انگل یہ ہے دوسری خبر یہ ہے کہ اس کے اندر to resume cricket between انڈیا اور پاکستان انڈو پاک کرکٹ کو resume کرنے کی بھی discussion ہوئی ہے اس ٹیبل پر تو کرکٹ انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ back to table یہ خبر چل رہی ہے میرا خیال یہ تھا میں اس کے اوپر بڑی وہ تھی میں نے کہا اچھا چی چلیں یہ تو بڑا آپ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور آپ نے ڈاکٹر جیشنگر سے بات کر لی کرکٹ کی بھی بات کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کے کرکٹ ٹیم پاکستان جائے گی پھر یہ تہہ ہو گیا یعنی ریکویسٹیں شویسٹیں کی ہوں گی نا اس آگڈا نے پاہن کی کر رہے ہو تسی پہی دوت اپنی ٹیم نو کی ہو گیا تھا نو اسی یہ گیا اتھے ہی حفاظت کرنے راستے پاہنشو پکڑی ہوں گے پاہنشو پکڑی ہوں گے پاہنشو پکڑی ہوں گے یہ کرکٹ تو آپ دیکھی اتنی انتظامات ہم نے کی آپ کی وجہ سے سٹیڈیم بنوا دیئے آپ کی وجہ سے کہ آپ کی کرکٹ ٹیم آئے ہم نے واشروم تک بنوا دیئے جو پہلے تھے ہی نہیں لیکن ایکس پرس ٹیبیون یہ لکھ رہا ہے کہ انڈیا پاکستان کرکٹ بیک آن ٹیبل دورن جے شنکر وزیٹ بٹ اس نیوز اس ڈیکلائن بائی انڈیا یہ کہہ رہے کہ یہ جو آپ سپیکلیٹ کر رہے ہیں یہ جو رومرز چل رہی ہیں میڈیا پر اور یہ جو ٹویٹس کی جاری ہیں یا جو بھی بات چی چل رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ جانے سے پہلے جس طریق سے انہوں نے شکریہ دا کیا ہے ٹویٹس کی ہیں یہ کیا ہے اور ہماری طرف سے بھی ٹویٹس آئی ہیں شکریہ آپ آئے یہ ہے وہ ہے یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کوئی بریک تھرہ ہوئی ہے اگر آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ برف تھوڑی سی پگلی ہے اور انڈیا پاکستان کے معاملات اتنے گمبیر ہیں اتنے سالیڈ اور بڑے مشکل ہیں کہ تھوڑی سی بھی اس کے اندر گنجائش اگر نکلے تو اس کو آگے لیا جا سکتا ہے پہلا قدم یہ ہو سکتا ہے کہ کرکٹ ڈیپلومسی کو ریوائیو کیا یہ سب سے زیادہ اس وقت اہم ڈیویلومنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ چیمپینز ٹروفی جو ہے وہ جنوری فروری میں فروری میں وہ ہونی ہے پاکستان کے اندر اور اس وقت تک انڈین گورنمنٹ نے پیرنس نہیں دی ہے